سفر میں کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے دیکھیں اکثر وہ بیشتر لوگوں کے آج کل زیارات کی سفر بہت ہوتے ہیں حج و عمرے کی سفر بہت ہوتے ہیں اور کسی بھی شہر کے اندر بمشکل ہی دس روز سے زیادہ کا قیام ہوتا ہے تو دس روز سے کم کا قیام ہو تو نمازیں قصر ہوتی ہیں یعنی وہ مسافر شمار ہوتا ہے تو روزانہ کی جو نوافلیں جیسے کہ پہلے ابھی بیان ہوا فجر کے دو رکعت ہوتی ہیں زور کی آٹھ رکعت ہوتی ہیں اثر کی آٹھ رکعت ہوتی ہیں مغرب کی چار رکعت ہوتی ہیں اور نافلہ عشاء دو رکعت بیٹھ کر جو کہ ایک رکعت شمار ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی اچھا سفر میں کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے دیکھیں سفر کی حالت میں جیسے بھی بیان ہو رہا تھا لوگوں کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے یعنی مثلا گئے ہیں سفر پر اور کوئی کام ہی نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو عباداتی کا سفر ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ نافلہ نمازے بھی ہم پڑھ لیں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں نافلہ نمازے پڑھ لیں سفر میں ظہر اور اثر کے نافلہ ساقیت ہیں ظہر اور اثر کے نافلہ یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ جن نافلہ کی اجازت ہے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سفر میں کون کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے تو سفر میں مغرب اور فجر کے نافلہ تو ثابت ہیں مغرب اور فجر کے یعنی فجر کے دو رکعت اور مغرب کی چار رکعت تو یہ چھ رکعت ہوگئیں یہ تو بالکل ثابت ہیں اور یعنی یہ پڑھنے چاہیے ہیں اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو مستحب ہے یہ ساقیت نہیں یعنی فجر کے نافلہ پڑھے بھی پڑھے اور جو مغرب کے نافلہ ہیں فجر اور مغرب یہ بالکل ثابت شدہ نافلہ ہیں مستحب ہے ان کا پڑھنا اچھا اور کی ترتیب سے پڑھے جائے گی ترتیب کیا فجر سے پہلے فجر کے نافلہ پڑھیں اور مغرب کے بعد جو ہے چار رکعت جو ہے وہ نافلہ پڑھیں نہیں نہیں وہ ایسے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو سفر میں نافلہ شب جو ہے یعنی جو سے نماز شب کی جو گیارہ رکعت ہیں یہ بھی ساقیت نہیں بالکل آپ نماز سفر میں بھی چاہے اپنے وطن میں ہو چاہے سفر میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو یہ ساقیت نہیں جب بھی آپ کو سنتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ نماز شب کی دعا میں جو ہے وہ مجھے یاد رکھنا یعنی یہ اس میں تو کتنے ہی ایسے گزرے تھے کہ جس کے اندر دس روز سے زادہ بہت سی جگہوں پر ان کا قیام جو ہے وہ نہیں تھا حتی کہ میدان کربلا میں بھی دس روز کا قیام نہیں تھا تو یہ ساقیت نہیں ہے اور سفر میں بھی آپ کو نافلہ پڑنا تو یہ تین نمازیں سمجھیں ایک لحاظ سے فجر اور مغرب کے نافلہ یہ مستحب ہیں ویسے ہی جیسے اپنے وطن میں ہیں اور نماز شب یہ بلکل ویسے ہی جیسے اپنے وطن میں اچھا کچھ سفر میں نافلہ ممنوع ہیں منع ہیں جیسے زہر اور اثر کے نافلہ یہ ساقیت ہیں ساقیت اچھا اگر کوئی نافلہ کے عنوان سے یہ اگرچہ سفر میں ساقیت ہیں زہر اثر لیکن کوئی کہہ میں پھر بھی پڑنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت وقت ہے تو یہ عام مستحب نماز کے طور پر پڑھ سکتا ہے نافلہ کی نیت نہیں کر سکتا نافلہ زہر اور اثر کی یعنی عام مستحب نماز پڑھتے رہو یعنی آٹھ رکعت تھے نا تو دو دو رکعت کر کے چار پڑھ لو عام مستحب نماز زیادہ عبادت کا ظاہر شوق ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اگر نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بس صرف عام مستحب نماز کی نیت کر لو لیکن اگر کسی نے یہ ساقیت جو ہیں زہر اور اثر کی نافلہ علماء فرماتے ہیں اگر نافلہ کی نیت سے ان کو پڑھا تو وہ گناہگار ہو جائے گناہگار ہے اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی جیسے نماز قصر آج کل جو بہت انٹیلیکچولزم کا جو ہے ایک دور چل پڑا ہے ہر شخص مفقر اور بہت بڑا وہ بن گیا ہے فیس بوک وغیرہ میں بیٹھ کے تو اکثر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی آج کل سفر اتنے آسان ہو گئے ہیں جہاز میں بیٹھے وہاں پہ پہ پہنچ گئے کوئی مسئلہ اور مشکل نہیں ہے پہلے زمانے میں سفر مشکل ہوتے تھے تو قصر نماز کا حکم تھا نہیں یہ عظیمت ہے یعنی نماز کو چار رکعت سے دو رکعت کرنا یہ حکم خدا کے طور پر اس سہولت کا لینا آپ کے لئے واجب ہے اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کی نماز باطل آپ نے کہا میں دو کے بجائے چاری بڑھوں گا زہر کی سفر میں بھی نماز باطل تو یہ بھی جو ہیں نافلہ زہر و اثر یہ ساقت ہیں ان کو نافلے کے نیت سے پڑھنا گناہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو پروردگار عالم نے ساقت کیا تو یہ دونوں نافلہ ساقت ہیں اور اس کے علاوہ جو جمعے کے جو چار نوافل ہیں یہ بھی سفر میں ساقت ہو جاتے ہیں اب چیز بچتی ہے وہ ہے کہ سفر میں نماز عشاء کا نافلہ پڑھنے کا کیا حکم بعض مراجی کہتے ہیں کہ نماز عشاء کا نافلہ بھی سفر میں ساقت ہے اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے جس میں آیت اللہ خامنہ بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں نافلہ عشاء کو سفر میں نہ پڑھیں اور کچھ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ قربت کی نیت سے نہ پڑھیں البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں آیت اللہ سستانیہ فرماتے ہیں یعنی باقاعدہ میں نافلہ عشاء مستحب کی نیت سے کہنے مستحب کی نیت سے اس کو نہ پڑھیں بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں زیادہ تر علامہ کا نظریہ نافلہ عشاء کے متعلق یہی ہے اور امام خمینی تو فرماتے تھے کہ افضل یہ ہے کہ سفر میں نافلہ عشاء نہ پڑھا جائے اور آیت اللہ خامنہ نے فرمایا کہ نہ پڑھیں اس کو نافلہ عشاء سفر میں نہیں پڑھیں تو بہرحال اب اگر ہم خلاصہ کر دیں مسافر کے لئے سفر میں فجر اور مغرب کے نافلہ یہ تو مستحبیں پڑھنا اور اسی کے اندر آپ نماز شب کی گیارہ رکعات بھی شامل کر لیں یہ بھی مستحبیں اور زغر اور اثر کے نافلہ ساقت ہیں اور عشاء کے نافلہ کو آیت اللہ سستانی کے فتوے میں رجائے مطلوبیت کے نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ نہ پڑھیں اس کو